مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف پچھلے اپسٹوڈ میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے یعنی شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور قریب تھا کہ پیچھے رہ جاتے لیکن اللہ نے ان پر رحم کیا ان کو بھی جانے کی توفیق دی اور اب اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو تین جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا مرجون لی امر اللہ ان کا حکم ڈلے کیا جا رہا ہے ان تین کے بارے میں اللہ نے آیتیں نازل کی پچاس دن ان کا بائیکوٹ ہوا تھا پچاس دنوں کے بعد ہی آیت نازل ہوئی وَعَلَى الصَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ان تینوں پر بھی اللہ متوجہ ہو گیا جن کو پیچھے رکھا گیا میں نے عرص کیا تھا کہ خُلِّفُوا کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ وہ تین جن کو جہاد سے پیچھے رکھا گیا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو خود اپنی مرضی سے پیچھے رہے تھے تب ہی تو ان پر ان کو سزا ملی اور پچاس دن ان کا بائیکوٹ کیا گیا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ چونکہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ان کو معاف کر دیا تو اب اللہ نے اس پیچھے رہنے کی نسبت ان کی طرف نہیں کی بلکہ اس کو پیسف وائس کے طور پر بیان کیا گیا یا فیل مجھول کے طور پر بیان کیا گیا کہ ان کو گویا قدرت کی طرف سے پیچھے رکھا گیا تھا گویا یہ غلطی بھی ان سے کروائی گئی تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ سامنے آئے کہ جب غلطی ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اور اپنے مخلص لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں تو اور اس قسم کے بہت سارے حکمتیں اور ایک عدب بھی یعنی ایک ان کی دل جوئی کے لیے بھی گویا یہ کام تو بس قدرت کی طرف سے ہو گیا یہ ایک ہمیں عدب سکھانے کے لیے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو اس کی غلطی پر عار نہ دلائیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے یعنی ایک تفسیر کے مطابق یہ تفسیر ہے دوسری تفسیر جو اس کی کی گئی ہے وہ تفسیر جو بیان القرآن میں حضرت مرانا شرف علی تھان بھی رحمت اللہ نے اس کو ترجی دی ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی خلفو جن کو پیچھے رکھا گیا کا مطلب جن کے معاملے کو ڈلے کیا گیا تھا یعنی جن کا ہم نے شروع میں بتایا تھا پچھلے رکو میں آخرون مرجون لأمر اللہ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کے حکم کے لیے ڈلے کیا جا رہا ہے ہم بتائیں گے کہ اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے یا اللہ نے ان پر رحم کرنا ہے توبہ قبول کرنی ہے یہ ہم بعد میں بتائیں گے تو اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ جن کے معاملے کو ڈلے کیا گیا تھا ان کا حکم نازل کر رہے ہیں اللہ نے نبی پر بھی رحم کیا اور مہاجر انصار صحابہ پر بھی اور علیہ السلاسہ بھی ان تین پر بھی اللہ نے رحم کیا یعنی ان کو بھی انہی لوگوں کی فیرس میں شامل کر لیا مجاہدین کی فیرس میں یہ تفسیر زیادہ راجہ اس لئے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں جو پیچھے اللہ نے آیتیں بیان کی کہ ان کا معاملہ ڈلے کیا جا رہی ہے ان سے زیادہ میچ کر رہی ہیں دونوں تفسیریں وَعَلَى ثَلَاثَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا لگنے لگیں انسان جب بہت ٹینشن میں ہوتا ہے اور کڑتا ہے اس کا دل تو اس کو اپنا آپ بوجھ لگنے لگتا ہے تو یہ کیفیت ہو گئی تھی تو دنیا دار لوگ اس کیفیت میں خودکشی کی طرف جاتے ہیں دیندار لوگ سبر کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کیفیت کہ ان کو اپنی جان بوجھل معلوم ہونے لگی وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ سے پناہ کا راستہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے یعنی اللہ کی طرف سے جو عذاب ہمارے اوپر ایک مسئیبت ہمارے اوپر آئی ہے کہ پیغمبر نے بھی رخصار پھیر لیا ساتھی اجنبی بن گئے اور ایک مدینہ میں ایسا لگا کہ جیسے سارے اجنبی ہیں ہمارے لئے بلکہ اجنبی لوگ بھی اس طرح نہیں کرتے وہ بھی سلام کا جواب دے دیتے ہیں سب ایسے ہو گئے تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اس کا حل اللہ کے پاس ہی ہے اس میں لوگوں کی جا کے منتیں کرنا کہ ہم سے اچھے تعلق کرو یعنی ان کو جا کے سمجھانا کہ دیکھو ہم نے تو اتنا عرصہ جہاد کیا اتنا عرصہ نبی کے ساتھ گزارا ایک غزوہ تبوک میں ہم پیچھے رہ گئے تو کیا ہوا تو ان کی جا جا کے سفارشیں کرنا تو ان کو یقین ہو گیا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے کہ سب اللہ کی حکم پر عمل کر رہے ہیں تو ہماری جو مسیوت ہے اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہے انہیں اللہ سے توبہ کرنی ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس ہماری پناہ گاہ نہیں ہے ثم تاب علیہم تو جب یہ کیفیت ان کی ہو گئی ثم اس کے بعد اللہ کہتے ہیں تاب علیہم اللہ ان پر متوجہ ہوا لیتوبو تاکہ وہ بھی اب اللہ کی طرف متوجہ رہے یعنی ان کی جو یہ کیفیت بن چکی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے لیتوبو کا مطلب یہ کیفیت ان کی ہمیشہ برقرار رہے ان کی ٹریننگ ہو گئی اب کہ بھئی اب ہم نے ہمیشہ اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے یعنی اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ تینوں صحابی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے جھوٹ بول دیتے تو یعنی یہ جھوٹ بول دیتے کہ یا رسول اللہ یہ عذر تھا فلا بیماری تھی اور مالی مسائل تھے کچھ بھی جھوٹ بول دیتے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے کیونکہ آپ تو عالم الغیب نہیں تھے نبی راضی ہو جاتے جیسے کہ منافقین کے عذر کو آپ نے قبول کیا ان کے عذر کو تو زیادہ قبول کرتے اس لیے کہ تو مخلص صحابی تھے ان کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ جنگ میں شریک رہے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا جب آپ مقام تبوک پر پہنچے کہ ما فعلا قعب بن مالک قعب بن مالک نظر نہیں آرہا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ حبسہ بردہو ونظر فی عطفی یا رسول اللہ ان کے پاس قیمتی چادریں اور دائیں بائیں مالک کے ڈھیر لگ گئے ہیں اس چیز نے ان کو جہاد سے روک لیا تو دوتھرے صحابی نے فرمایا بی سما قلتا جن صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ قعب بن مالک تو بڑے مالدار بن گئے ہیں اس دولت نے ان کو پیچھے پیچھے کر دیا ہے تو دوتھرے صحابی نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی ہے پھر نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم نے قعب بن مالک میں خیر کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہیں پھایا یہ ہو نہیں سکتا کہ قعب بن مالک کو مال و دولت کی فراوانی روک لے یہ نہیں ہو سکتا دوتھرے صحابہ نے دفاع کیا کہ یہ غلط ہے کہ جو ان کا تفسرہ ہے قعب بن مالک کے بارے میں یہ غلط نبی بھی خاموش ہو گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ قعب بن مالک بڑے مخلص صحابی ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیسے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائیں تو اس لیے اگر یہ صحابی جھوٹ بول دیتے نبی ظاہر کو لے لیتے اور خوش ہو جاتے لیکن انہوں نے سچ بولا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ کہتے ہیں میں نے جب ان کی توبہ قبول کی ہے اس میں ایک حکمت کیا ہے لیے توبو تاکہ یہ بھی اب ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں اس میں یہ سبق دکھایا گیا کہ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے نبی کو راضی کرنا اگر اللہ کی رضا کیلئے ہو پھر تو ثواب ملے گا اور اگر اللہ کو ہٹا کے آپ نبی کو راضی کر رہے ہیں تو پھر اس پہ ثواب نہیں ہیں تو اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ایمان کا حصہ ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے تو یہ بہت ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں یہاں اس کا تذکرہ کیا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول کی لیا توبو تاکہ اب وہ اللہ ہی کی طرف ہمیشہ رجوع کریں بے شک اللہ خوب خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ رکو ہمارا کمپلیٹ ہوا رکو نمبر چودہ اور تین انشاءاللہ اس میں کچھ علمی نقات ہیں وہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں پہلی بات تو یہ مجاہدین کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ نے اس رکو میں مجاہد کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو جو بھی ہمارے فوجی یا جو بھی اسلامی کنٹریز کے فوجی ہیں بورڈر پہ لڑتے ہیں ملک کی بقا کے لیے قوم کی بقا کے لیے کلمے کی بقا کے لیے وہ سارے اس فضیلت میں داخل ہیں کیونکہ وہ علماء کہتے ہیں جہاں بھی حق کے لیے لڑا جائے گا وہ جہادی ہے آپ باطل کے لیے لڑیں گے تو وہ فساد ہے جہاد نہیں ہے جب بھی آپ حق کے لیے لڑتے ہیں تو وہ ساری فضائل اس کے اندر تب ہی جو حق کے لیے لڑتا وہ شہید ہو جائے اس کو غسل کفن نہیں دیا جاتا تو یہ اس کی ایک پروٹوکول ہے شریعت کی طرف سے جو بھی لڑیں گے اللہ کے لیے اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنت کے بدلے میں اپنی جان اور مال کو بیچ دی آئے اور یہ فضیلت اتنی زبردست فضیلت کے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فضیلت ہم نے تورات انجیل اور قرآن میں بھی بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے جہاد پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے دوسری لکتے کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بھئی مجاہد کو اپنے اندر دیگر اچھی صفات بھی پیدا کرنی چاہیے بلکہ ہر مسلمان کو پیدا کرنی چاہیے وہ صفات اللہ نے اس حرکو میں ڈیٹیل سے بیان کی ہیں تو ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کر لے مجھ سمیت کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے وہ صفات کیا ہیں اللہ کے نیک بندے توبہ کرتے ہیں کبھی غلطی ہو جائے توبہ کرتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے غلطی نہ ہو تو غلطیوں پہ اکڑے نہیں کوئی جب آپ کو آپ کی غلطی پہ ٹوکے نہ کہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے تو آپ یہ نہ اس کو تکبر نہ پیدا کریں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے یہ پہ ہر آدمی سے ہو سکتی ہے تو خیر الخطائین التوابون حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کر لیں اللہ سے بھی سوری کریں مخلوق سے بھی سوری کریں تو اتائبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے تو ہمیں عبادت کی بھی کسرت کرنی چاہیے اس عبادت کی اللہ نے کچھ جزیات بیان کر دی الحامدون اللہ کی حمد و سنہ کرنا بات بات پہ اللہ کی تعریف کرنا صبح و شام تسبیح کرنا ذکر کرنا وہ اذکار جن کی حدیث میں بہت فضیلت ہے جیسے تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ اس کی بہت فضیلت ہے حدیث میں ان کلموں کے نمبر کہیں حدیث سے ثابت نہیں یہ تیسرا اور چوتھا یہ تو بعد میں علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے لگائیں مقصد سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ والکبر اس کو عرف میں تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی و یمید وہو حی اللہ یموت وہو علا کل شئی قدیر اس کو عرف میں چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے یہ ان کی بڑی فضیلت ہے صبح شام ان کی تسبیح کی تو یہ اس کا معمول بنانا چاہیے السائحون روزہ رکھتے ہیں تو نفلی روزوں کا رمضان کے تو فرض ہے ہی نفلی روزوں کا بھی معمول رکھنا چاہیے پیر جمعیرات کا روزہ آشورہ کا روزہ اور عرفہ کا روزہ اسی طرح ایام بیس کے روزے یا ویسے ہی آپ کو جب موقع ملے آپ روزہ رکھ لیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے کسرس سے رکو اور سردہ کرنے والے یعنی نفل نماز تحجد بھی اس میں داخل ہے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا تو کوئی بھی ایسا نیٹور کو جو معاشرے میں اچھائی کو فروغ دے رہا ہو آپ اس کا پارٹ بن جائیں یہ جو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے آگے یا علماء کے جو لیکچر ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ جو بھی پوزیٹیو یعنی معاشرے میں پوزیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں مصبت ایک کردار کر رہے ہیں تو یہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے معاشرے میں آپ اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے کوئی مظلوم ہے سیلاب زدگان ابھی ہیں آپ نے وہاں کی ویڈیو بنا کے ڈال دی فیس بک پہ کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں تو یہ بھی اچھائی کو پروموٹ کرنا کہلائے گا تو کسی بھی طرح سے آپ اچھائی کو پروموٹ کریں تو آپ کا شمار یہاں علمی نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کا ذکر کیا تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اس میں نکتہ کیا ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر ایسے ہی نہیں اٹھ کے کر لانا بلکہ اس میں حدود اللہ کا خیال کرنا ہے وہ حدود اللہ کیا ہے بے موقع تبلیغ نہیں اور تبلیغ کا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے اس کی ڈیٹیل بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے بے موقع تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان اور تبلیغ کا طریقہ بھی پر اثر ہونا چاہیے ایک تو یہ دوسرا اللہ کی حدود میں یہ بھی ہے کہ کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے خود گناہ کرنا جائز نہیں ہے اس میں علماء سے پوچھیں کہ بھئی میں دین کی تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں یہ اتنی باؤنڈری ہے اس کو میں کراس کر سکتا ہوں تو علماء آپ کو بتائیں گے بھئی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ تبلیغ میں حدود سے کروز کر جائیں تو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے انسان کو اس کے بعد تبلیغ کرنی چاہیے ایک اور ہمیں نکتے کی بات کیا پتا ہے چلی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مشہور سیلیبریٹی کا انتقال ہوتا ہے موت ہوتی ہے غیر مسلم ہوتے ہیں تو لوگ ریسٹ ان پیس لکھ رہے ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ہمارے مذہب نے پابندی لگائی ہے یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے لواحقین کو دین کے قریب کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے دین کے قریب کرنے کے لیے قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں کر سکتے آپ بعض لوگ کہتے ہیں میں کسی غیر مسلم کے گیا تو اس کے باپ کے لیے میں نے دعا کی جس کا انتقال ہو گیا تھا تاکہ اس غیر مسلم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو تو بھئی یہ باؤنڈری اسلام کی آپ پروس کر رہے ہیں کسی اور طریقے سے اس کو آپ دین کے قریب کریں حدیع دیں نظران دیں اس کے والد کی آپ تاریخ بھی کر سکتے ہیں کہ اچھے آدمی تھے اس میں اگر کوئی خوبی ہے اس کو ہائلائٹ کیا جا سکتا ہے اس کو تسلی دی جا سکتی ہے اس کے لواحقین کو لیکن مشرق کے لیے دعا کی شرعان کسی بھی قسم کی دعا کی اجازت نہیں ہے نہ ریسٹ ان پیس کہہ سکتے ہیں نہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں نہ کوئی اور الفاظ کہہ سکتے ہیں اچھا یہاں ایک اور نکتے کی بات بعض حضرات کی رائی ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ کافر تھے اور وہ والد سے مراد جو ہے وہ چچا تھے تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے قرآن کے سیاق و سباق تمام تفاصیر اور صحیح حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو آذر تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے تو ان کو خامخاں میں چچا قرار دے دینا یہ درست نہیں ایک اور رکتے کی بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے قرآن کیا کہہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَمْ بَعْدَ إِلْحَدَاهُمْ کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ناجائز چیزوں کو بتا نہ دے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے جو بچنے کی چیزیں ان کو واضح نہ کر دے اس سے ہمیں صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ پر اللہ نے پابندی لگائی کہ مشرق ماں باپ کے لیے دعا نہ کرو تو وہ پریشان ہوگا کہ ہم تو کر چکے ہیں دعا تو یہ تو گناہ ہوگی اس سے ہمارے دل میں ظلمت نہ پیدا ہو جائے تو اللہ نے تسلی دی کہ نہیں پیدا ہوگی ظلمت اس لئے کہ ہم نے پابندی اب لگائی یہ پہلے تھوڑی لگائی تھی پابندی تو دیکھیں نیک لوگوں کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہمارے دل میں اندھیرے پیدا نہ ہو جائیں اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ سے گناہ تو ملتا ہی ہے دل بھی سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے گمراہی کی طرف انسان کے قدم جانا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر میں توبہ کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں کیسی زبردست توبہ کی انہوں نے اور پھر کیسا ان کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کی اور حدیث میں تو اور زیادہ ڈیٹیل سے ہے تو یہ سب چیزیں زندگی کے لوازمات ہیں آپ کے ساتھیوں میں مخلص لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے مخلص لوگوں سے خطا ہوتی ہے تو سزائیں بھی مخلصین کو ملتی ہیں منافق ٹائپ کے لوگ تھے ان کو تو نبی کوئی سزا نہیں دیتے تھے اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا معاملہ کرنے ہیں منافقین کے ساتھ تو ان کے لیے آخرت ہے تو مومن کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے اور دنیا میں نہیں مل رہی تو اللہ سے معاف کروالو ورنہ پھر آخرت میں بہت شدید ملے گی تو دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری خطائیں معاف کروانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط ہوتی ہیں موسیقا موسیقا موسیقی